سین کا ٹھیک سے منیجمنٹ کرنے میں پوری طرح سے فیل ہوئی ہے کہ انتر سرکار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پوری دیش کے لیے ویکسین اپلپ کر آئے ہم نے یوہوں کے لیے کہ انتر سرکار سے ویکسین مانگی تو سینٹر نے کہا بھئی آپ کو کبھل چار لاکھ ملے گی آپ گلوبل ٹینڈر کر کے لے لیجئے ہم نے موڈرنہ، فائزر، جانسن جانسن ان تمام کمپنیوں سے سمپرک کیا تو موڈرنہ اور فائزر نے اب تک ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کیول کیندر سرکار سے بات کر رہی ہے وہ کسی بھی راج سرکار کو سیدھے پرکیورمنٹ نہیں دی رہی ہے تو کیندر سرکار سے کہو کہ بھئی دیشی کمپنیوں سے ویکسین لینے دو تو کیندر سرکار کہتی ہے کیول چار لاکھ ملے گی ویسے کہتی ہے راج سرکاریں خرید لے لیکن راج سرکار جب کمپنیوں سے مانگتی ہے تو کیندر سرکار بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اول چار لاکھ ملیں گے ویدیشی کمپنیوں کی ویکسین جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پوری طرح سے بہت سفل ثابت ہو رہی ہیں اور دنیا کے بہت سارے دیش ویدیشی کمپنیوں کی ان ویکسینز کو آرڈر کر کے اپنی جنتہ کو لگوا رہے ہیں ان سے خریدنے جاؤ کینس سرکار سے بولو ان کو مگا لو تو کینس سرکار منظوری تو نہیں دیتی ان کو کہتے ہیں آپ سیدھے خرید لو راجس سرکاریں سیدھے خرید لیں راجس سرکاریں سیدھے خریدنے کے لیے کمپنیاں سے بات کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کمپنیاں بتاتی ہیں جی کنس سرکار ہم سے بات کر رہے ہیں ہم تو کنس سرکار کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے ویکسین کو لے کے یہ گمبھیر بیماری ہے پورے دیش کے حالات گمبھیر ہیں اس پر تھوڑا سا گمبھیرتہ سے ویچار کریں اور گمبیرتا سے اسٹینڈ اٹھائیں میں کچھ انتراشتری اشتتی بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امریکہ میں دسمبر دو ہزار بیس میں یعنی پچھلے سال فائزر موڈرنہ اور جانسن ان جانسن ان تینوں کو منظوری دی گئی تھی انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں ان تینوں ویکسینز کو اپنے یہاں استعمال کی منظوری دے دی تھی بھارت سرکار نے نہ ابھی فائزر کو منظوری دی ہے نہ موڈرنہ کو منظوری دی ہے نہ جانسن ان جانسن کو منظوری دی ہے ساری دنیا کی سرکاریں ان ویکسینز کو نہ صرف منظوری دے چکی ہیں بلکہ اپنے ہاں اپنے لوگوں کے لئے خرید چکی ہیں اور ہم منظوری تک نہیں دے رہے ہیں ابھی ایسی کیا مجبوری ہے ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم کیول اور کیول دیش میں بنی دو کمپنیوں کی ویکسین کے سہارے نربھر ہیں اور وہ بھی آپ ان کو نریات کیے جا رہے ہو آپ ان کو ایکسپورٹ کیے جا رہے ہو وہ دیش میں اپلبد نہیں ہے اور جب راجی سرکاریں انتراشتی بازار میں جاتی ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیش میں تو بھی ان ویکسین کو منظوری نہیں دی گئی ہے روس نے اگست میں اس پوتنک کو منظوری دی تھی پچھلے سال اور دسمبر میں انہوں نے اپنا ماس ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا تھا اگست میں منظوری دے دی تھی انہوں نے دوہزار بیس میں ہم نے اس پوتنک کو منظوری دینے سے منع کر دیا تھا اور اپریل دوہزار اکیس میں جا کے ہم نے منظوری دی ہم کیول منظوری منظوری کھیل رہے ہیں دنیا کے 68 دیش سپوتنک کو اپنے یہاں خرید کے لگانا شروع کر چکے ہیں ہم کیول پچھلے مہینے جا کے منظوری دے پائے ہیں اگست میں پچھلے سال اگست میں ہو گیا تھا یہ برٹین نے دسمبر میں فائزر کو منظوری دی ہم تب بھی سو رہے تھے اور اب بھی سو رہے ہیں فائزر کو برٹین نے فائزر امریکہ میں بنی ہے لیکن برٹین نے ان کو دسمبر میں اپنے ہاں بیچنی کی منظوری دے دی تھی اور اب تک 85 دیش اپنے دیش کے لوگوں کے لیے فائزر کو منظوری دے چکے ہیں اس کو خریدنا شروع کر چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے منظوری نہیں دیا انڈیا میں موڈرنہ کو 46 دیش منظوری دے چکے ہیں ہم نے ابھی اپنے دیش میں موڈرنہ کو منظوری نہیں دیے جانسن انڈ جانسن کو 41 دیش منظوری دے چکے ہیں ہم نے ابھی اپنے دیش میں بیچنے کو منظوری نہیں دیے یہ کیا مزاک چل رہا ہے ایک طرف آپ کہتے ہو گلوبل ٹینڈر سے انتراشتری ہے ویکسین خرید لائی ہے راجے سرکاریں جا کے خرید لیں ابھی تو راجے سرکاروں کو بھارت جو ویکسین خرید نہیں ہے جن کے لیے آپ کہتے ہو ٹینڈر کرلو ان کو بھارت سرکار منظوری تو دے ابھی تک منظوری بھی نہیں دی گئی ہے دنیا کی ساری سرکاروں نے دنیا بھر میں ویکسین کے انٹرنیشنل پرڈکشن پر نظر رکھی اور جیسے جیسے ویکسین بنانے کا کام ویکسین کی ٹرائلز آگے بڑھے ویسے ویسے وہاں کے کئی دیشوں کی کیندر سرکاروں نے ایڈوانس میں پرکیورمنٹ آرڈر کر دیئے ویکسین بننا شروع ہو اس سے پہلے وہاں پرکیورمنٹ آرڈر کر دیئے گئے تھے نومبر دو ہزار بیس تک پچھلے سال لگ بگ سات مہینے پہلے امریکہ اور یوروپی یونین نے مل کے ستر کروڑ ویکسین خرید لی تھی اس آرڈرز کے تحت امریکہ نے جب ویکسینز کا ٹرائل چل رہا تھا اسی سٹیج پہ خریدنا شروع کر دیا تھا اور آج امریکہ کے پاس میں اس کی پوری آبادی کے لیے ایک ایک ویکتی کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ویکسین خرید کے رکھ لی ہے برٹین نے جنوری سے ویکسینیشن کا پروگرام شروع کیا تھا اور جنوری میں ہی سیونٹی فائی پرسنٹ آبادی کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ویکسین خرید کے رکھ لی تھی نومبر دو ہزار بیس میں پردھان منطری نیرند موڈی جی نے سیرم انسٹیٹوٹ کا ذورہ کیا تھا اس کے بعد سے آج تک اس کے نومبر کے بعد سے اپریل تک بھارے سرکار نے ان کمپنیوں میں انویسٹمنٹ نہیں کیا اپریل میں جا کے ہم نے اس میں پیسہ لگایا امریکہ کی سرکار نے اپنے دیش کے لوگوں کے لیے ویکسین بننے سے پہلے مارچ دو ہزار بیس میں وہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس وقت وہاں کی سرکار پہلی کورونا کی ویو سے لڑ رہی تھی اس وقت وہاں انہوں نے ویکسین میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا بھارہ سرکار سوتی رہی اور بھارہ سرکار اب بھی سو رہی ہے ویکسین کو لے کے ابھی بھی ویکسین کے بارے میں بات کرو تو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کچھ اٹھ پٹاک جواب دینے کے لیے آگیا جاتی ہے